سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سندھی ٹوپی اور اجرک پہنے شرکت بھی کر رہے ہیں لگاری صاحب آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے آج کا یہ جو کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے یہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ پہلے اس طرح سے یہ دن نہیں منایا جاتا تھا یہ پچھلے کوئی دس بارہ سال سے منایا جا رہا ہے ایک ٹی وی انکر نے سابق صدر زرداری صاحب پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی اپنا یہ جو صدر ہیں یہ سندھی ٹوپی پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنی باتشیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ سندھی اور ٹوپی اور اجرک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی بھئی اس میں سندھی ٹوپی میں یہ اجرک میں کونسا ایسا قصور ہے یا کونسا ایسی غلط بات ہے کہ آپ کو بری لگ رہی ہے تو انکرز کی اس بات پر عد عمل ہوا اور سندھ بھر کے لوگوں نے اپنا یہ دن منانا شروع کر دیا سندھی کلچرل ڈے پہلے سندھی اجرک ٹوپی ڈے ہوتا تھا پھر اس کو سندھی کلچرل ڈے کے طور پر منیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت اہم ایونٹ بن گیا ہے سال کا اس موقع پر پورے شہروں میں سندھ بھر کے شہروں میں لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تقریبات کرتے ہیں گانے گاتے ہیں ترانے گاتے ہیں اور سندھی جیے سندھ وارا جین سندھی ٹوپی اجرک وارا جین یہ گانے گائے جاتے ہیں بہت اچھا ایک کلچر ڈے ہوتا ہے بہت اچھا یہ ہوتا ہے اور لگاری صاحب ہم اپنے نیکس سیگمنٹ میں اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ابھی ہم پروگرام کی فورمیٹ کے مطابق اپنے پہلے کلپ کے جانب بڑھیں گے ناظرین جسٹس ڈیٹائر سردار رضا نے 6 دسمبر 2014 کو چیف الیکشن کمیشنر کا عہدہ سنبھالا تھا اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 6 دسمبر 2019 کو مکمل ہو جائے گی قومی اسمبلی میں قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم عمران کان کو تین نام بجوائے ہیں اور تجویز دی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف معاملات کی طرح کیا اس معاملے میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر آ سکیں گے اور کسی ایک نام پر اتفاق ہو سکے گا اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے جناب کلپ آپ نے دیکھا لگاری صاحب چیف الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس آئینی منصب پر تقریری کے حوالے سے شباز شریف صاحب اور عمران کان صاحب میں کوئی اتفاق کے رائے پیدا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو لگتا ہے اتفاق کے رائے پیدا ہو جائے گا نہیں سردست تو نہیں لگ رہا ہے کہ عمران کان اور میاں شباز شریف ایک پیج پر آ سکیں گے وہ تو میرے خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو یہ بڑی بات ہے مسافیہ کرنے تو بڑی بات ہے دل ملیں نہ ملیں گلے بھی نہیں ملیں گے یہ نہ ان کے سر ملیں گے نہ ان کے دل ملیں گے یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور یہ ایک آئین میں اس کا حال بھی موجود ہے اگر ایک دونوں میں اتفاق کے رہے نہ ہو تو کسی اور ادارے کے پاس جانا ہے اگر اس طرح سے نہ ہو تو کوئی اور طریقہ کا اختیار کرنا ہے بلاخر جا کر ہوگا اور جو بھی چیف الیکشن کمیشنر آئیں گے وہ اگر عمران خان کا خیال ہے کہ میرے تعاون نہ کرنے سے باقی جو ادارے ہیں وہ میرے لیے سوچیں گے اور میرے لیے ہی سب کچھ کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ان کے لیے تیار ہو اور ہر حلوہ ان کے لیے تیار ہو اور ہر قسم کا جو اچھی چیز ہے وہ انہی کے لیے تیار کی جائے ایسا ضروری نہیں ہے اچھا لگاری صاحب چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ پر نئے چیف کا جو تقرر ہونا ہے یہ ایک آئینی منصب ہے لیکن اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تنازہ سا بن رہا ہے تو اگر ہر مسئلہ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا تو سپریم کورٹ کیا کرے گی نہیں دیکھیں سپریم کورٹ پاس تو ایسی بھی جانا ہے یہ معاملہ جب نہیں حل ہوگا یہاں پر اگر حکومت اور اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں لیڈر آف دہ ہاؤس اور لیڈر آف دہ اپوزیشن اگر اس مسئلے کو تیار نہیں کریں گے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اور انتظامی معاملے کے طور پر جائے گا یہ عدالتی معاملے کے طور پر نہیں جائے گا پھر ڈسکریشنری معاملہ ہو جائے گا اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر جسٹس آصف سعید کھوسا کے پاس بتا اور چیف جسٹس جائے گا لیکن ان کو ہی کسی عدالتی کاروائی کے بغیر ہی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا انتظامی فیصلے کے طور پر میرے خیال میں ایک بڑی بات ہوگی اور اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور ان کے ایک تو میاں شہباز شریف نے ان کے بھائی کا نام بھی ڈالا ہے بڑے بھائی کا ناصر صاحب کا پچھلی دفعہ جو ہے ناصر صاحب کا نام جو ہے ناصر خوصہ کا نام عمران خان نے دیا تھا وزیراعلا کے لئے اور پھر واپس بھی لے لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی اسکرس صاحب وزیراعلا بنے تھے نگران وزیراعلا اور اس بار جو ہے وہ شہباز شریف نے نام پیش کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے جناب جسٹس آس وزیراعلا خوصہ کے پاس چھے ناموں میں ان کے اپنے بھائی کا نام بھی ہوگا تو دیکھتے ہی ہیں کہ معاملہ کہاں جاتا ہے اور کب کیسے حال ہوتا ہے لیکن لگاری صاحب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بات نہیں کریں گے کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں یہ پاکستان کی جمہوریت ہے جمہوریت ہے اور اکیسویں صدی کے جمہوریت ہے اور اکیسویں صدی کے دوسرے ایشری کے آخری سال کی جمہوریت ہے اور اس میں عمران خان صاحب کا دور ہے اور وہ ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کرکٹ کی طرح کھیلنا ہے اور ٹھیک ہے کرکٹ کی طرح ہی اگر کھیل کر دیکھنا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو عدلیہ کو اور انتظامیہ کو اور پاکستان کے معاملات کو تو نہیں ہے ایسا کہ وہ کھیل پائیں گے ہر ٹیم مخالف جو ہے اس کے ساتھ تو آپ کو مخالف ہی ہو کر کھیلنا پڑتا ہے لیکن اپنے ملک کے اندر ہل بے اختلاف کے بغیر آپ چل نہیں پاتے اور ایک ایسی پارلیمنٹ میں جس میں آپ کی اکثریت ہے ہی نہیں آپ قومی سمبلی میں چند سیٹوں کے اکثریت رکھتے ہیں سینٹ میں آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے پارلیمنٹ میں آپ دھوتی ہے اکثریت رکھتے نہیں ہیں تو آپ کیسے جا کر کوئی کام کریں گے اب تک جو بل پاس ہوتے رہے ہیں ٹریجری بیل وہ تو اپوزیشن کی بھی ایک مجبوری تھی کہ اس نے ساتھ دیا اس کے علاوہ کوئی قانون ساتھی تو کر ہی نہیں سکے ہیں یہ اور اس بات پر خوش ہے کہ ہم ٹریجری بیل منظور کراتے رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے